بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر یقین رکھتوں پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا ریڈ کروس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے افغانستان کے حالات سے متعلق اور بقاعدہ طور پر افغان حکومت کے اوپر بھی الزام انہوں نے لگایا وہ کیا لگایا ریڈ کروس نے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے انٹرنیشن ریڈ کروس ہے یونسف کے حوالے سے خبر اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پینٹاگون نے اہم ترین سٹیٹمنٹ ابھی دی ہے اور اس سے متعلق آپ کو میں بتانا ہے کہ پاکستان سے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے اور افغانستان کی حکومت کے حوالے سے اس موجودہ شکست کے وقت جو اس وقت افغان حکومت مسلسل صوبوں کے اوپر صوبے اور ڈسٹرک کے اوپر ڈسٹرک کھوتی چلی جا رہی ہے اس کے اوپر جان کروی کیا کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتانا ہے اس کے علاوہ افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کون کون سے دعوے کیا جا رہے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے افغان تالبان کی جانب سے کس قسم کے دعوے کیا جا رہے ہیں اس وقت کن کن علاقوں کے اندر شدید جنگ ہے یہ تمام ڈیٹیئرز اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور سپیشلی آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور اصلے کی کھیپ تالبان نے میں نے آپ کو کل بتایا تھا سرپل کے اوپر کہ اتنا بڑا اصلے کی کھیپ تھی کہ جو کئی ماہ تک مجاہدین کے لڑنے کے لیے کافی ہے یا تالبان کے لڑنے کے لیے کافی ہے اور اب ایک نئی کندوس سے اصلے کی کھیپ کنٹینرز فریش کنٹینرز کھلیں امریکی اصلہ یہ تمام ڈیٹیئرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور ڈیٹیئرز میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کہ اگر چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو یہ ریڈ بٹن دبا دیں چینل سبسکرائب کر دیں اگر بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی بھی رہیں گی ڈیٹیئرز میں جاتا ہوں جی سب سے پہلے میں آپ کو افغان فورسز کی جانب سے جو پیش رہتا ہے وہ جلدی جلدی بتا دیں پھل کمیری پھل خمرئی سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جہاں اتوار سے جنگ جاری تھی نا وہاں تالبان کو ریٹریٹ کرنے پر مجبور کیا ہے یہ افغان ڈیفینس فورس کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور ان کے اکبر برازائی صوبائی گورنر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو تین دن کی جنگ چل رہی تھی افغان تالبان نے اب ریٹریٹ کیا ہے اس علاقے سے ٹھیک ہے جی یہ بتا دیا ہرات کی چیک پوسٹ پر تالبان نے حملہ کیا ہے اور اس سے متعلق بھی منسٹری آف ڈیفینس کہہ رہی ہے کہ اس حملے کو ہم نے ناگام بنایا ہے اور تالبان وہاں سے باہر کی طرف گئے ہیں یہ تھی اچھا جی اور آریانہ نیوز کنفرم کر رہی ہے چھتر تالبان پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر لشکرگاہ میں جانبھاک کیے گئے ہیں اے سٹرائک کے دوران ٹھیک ہے منسٹری آف ڈیفینس بتا رہی ہے لشکرگاہ میں چھتر تالبان اچھا اس کے علاوہ ایک اہم ترین پیش پر جنرل زبیولہ محمد ٹو زیرو نائن کے کمانڈر ہیں ان کو نئی تائیناتی دی گئی ہے کلکی میں نے آپ کو خبر صبح آپ کے ساتھ شیئر کی تھی حیرت کی کہ ناردن پروینس کے جو تھینا کمانڈر خان اللہ شجائی وہ اس بکستان بھاگے ہیں اپلیکیشن انہوں نے درخواست یہ دی گئی کہ میری سہت نجازت نہیں دیتی مجھے کابل جانا ہے لیکن اب اس کو کنفرم کر رہے ہیں پچھ بوک میرا ریفرنس ہے افغانستان کی نیوز وائر ہے نیوز ایجنسی ہے جس سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مزار شریف میں شدید لڑائی ہے اور اس موقع پر یہ فریش کمانڈ جنرل زبی اللہ محمد کو کچھ نئے ٹارگٹ کے ساتھ دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں ہونے کیا جا رہا ہے ایک اور خبر ہے تھرڈ برگیٹ کی مزار شریف سے تھرڈ برگیٹ کے کمانڈر مجیب وہ شدید زخمی ہوئے ہیں جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کی کنڈیشن کیا ہے یہ ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ ہمیں محصول نہیں ہوئے لیکن ریفرنس میں آپ کو پچھ ووک کا دے رہا ہوں ساتھ ساتھ اچھا جی طالبان کی جانب سے امپورٹن سپیش رفت کیا ہے وہ میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو ذرا ریڈ کروس سے متعلق بتا ہوں انٹرنیشنل ریڈ کروس نے کہا ہے کہ دس دنوں میں چار ہزار گولیوں کے زخم ہم نے ٹریٹ کی ہیں صرف ریڈ کروس نے ٹریٹ کی ہیں چار ہزار افراد کو گولیاں لگی ہیں عام شہریوں کو دس دنوں میں اچھا جی انہیں کہ ہم نے آپریشن کی ہیں ستائیس بچے پچھلے دس دنوں کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ طور پر کسی پر ذمہ داری نہیں دی کہ انہیں اس جنگ میں افغان طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جنگ میں ستائیس معصوم بچے جانب آکھو ہیں اچھا جی ایک اور چیز تھی یونسیف کی جانب سے یونسیف بارڈی ہے یونیٹی نیشنز کی اور بچوں سے متعلق یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں چھے بچے جانب آکھو ہیں اور بچوں کے حقوق یہاں سے سلب ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ آوازیں ہیں جو انٹرنیشنل مائنڈ ڈیویلپ کرتی ہیں یہ آپ نے ذہن رکھنا جو کرتا دھرتا ٹینک ٹینکس ہے نا یہ ان آوازوں کے ساتھ چلتے ہیں اس لئے بتانا عام پبلی کے حالات بھی تو آپ کو بتانے ہیں نا تو اس میں چھے بچے افغان فورسز اور تالبان فورسز کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے ہیں جانب آکھو ہیں اور انہیں کہا ہے اتنی ہی تالبان ذمہ دار ہیں جتنی افغان فورسز ذمہ دار ہیں کیونکہ ائر سٹائک ہورتی ہے نا ائر سٹائک نے نیچے نہیں دیکھنا کہ بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے عورت ہے کیا ہے انہیں بیلڈنگز وڑانی ہیں تو یونیسیف نے افغان حکومت کو اشرف غنی رجیم کو بھی اور تالبان کو دونوں کو برابر سے ذمہ دار تھرائیا اچھا جی اب آ جاتا ہوں میں پینٹاگون کی طرف پینٹاگون کے پریس سیکٹری ہے جی جان کربی انہوں نے پاکستان پہ لگائے گئے الزامات سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں چہے اس کے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان خود سب سے بڑا وکٹم رہا ہے پاکستان کی فوج سویلین عبادی پچھلے کچھ دہائیوں میں ستر ہزار سے زائد قربانی دے چکی ہے پینٹاگون کہہ رہا ہے کیونکہ افغانستان کی حکومت اشرف غنی اور انڈیا یہ مل کے ایک ٹرینڈ بنا رہے ہیں ایک مائنڈسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی بنا پر جان کر بی نے کہا ہے کہ ہاں پاکستان سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اچھا ساست انہوں نے کہا ہے کہ افغان فوج کی جیت کا تعلق افغان فوج سے نہیں ہے ان کے اصلے سے نہیں ہیں وہ افغان حکومت سے ہے ان کی لیڈرشپ سے ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر وہ کیا کرتی ہیں ساست وہ یہ بھی کہتے ہیں اصلہ کافی ہے ایمونیشن کافی ہے گولہ بارود سپورڈ کرتے رہیں گے فوج ٹرینڈ ہے ویل ایکوپٹ ہے اصل معاملہ لیڈرشپ کا ہے یہ پینٹاگون کہہ رہا ہوں اس کا ریفرنس آریانا ہے اے پی ہے الجزیرہ ہے میں تمام کو کوڈ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ظلم خلیلزاز آپ کی سپیشل نمائندہ خصوصی ہیں وہ دوہا پہنچے ہیں اور دوہا پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم بکارہ طور پر طالبان سے ایک نئے پلان سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں کہ تاکہ ایک سٹرکچر نیو سٹرکچر پلان انٹریڈیوز کر آیا جا سکے طالبان کے ساتھ افغانستان کے اندر بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس سلسللی کیونکہ کل کی ایک اہم میٹنگ میں اگلی ویڈیوز میٹنگ سے متعلق بلوں گا کہ کون کون پہنچ چکے ہیں پاکستان کی طرف سے ترکی کی طرف سے رشیہ کی طرف سے اور چین کی طرف سے کون کون دوہا میں ہے اگلی ویڈیو میں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب آ جاتے ہیں طالبان کا انڈ طالبان کے انڈ میں سب سے اہم ترین بات جو ہیں وہ تین ہیں جس میں لوگر پروینس سے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں زبیولہ مجاہد کا ریفرنس ہے میرے پاس وہ بتا رہے ہیں کہ شاہ زمان ڈسٹرک ہے سوری باراک ڈسٹرک ہے شاہ زمان شاہ زمد زیارت لوگر پروینس کا یہ علاقہ ہے اس کے علاقے میں مسجد سکول تباہ کیے گئے ہیں اور ائر سٹرائک کے دوران اور تباہی کے جو مناظر ہیں فوٹیج ہے وہ زبیولہ مجاہد نے شیئر کیے اور اس فوٹیج کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعی مدرسوں کو تباہ کیا گیا سکول کو تباہ کیا گیا چیئے اس کے کے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تالبان ان مدرسوں مسجدوں کے اندر پناہ لیں گے تو ان کو تباہ کیا جائے گا یہ افغان فوٹسز کہہ رہی ہیں بہلا زبیولہ مجاہد نے یہ خبر دی صبح بدکشاہ دارالحکومت فیضاباد چھے مختلف طرف سے افغان تالبان اس وقت حملہ آور ہیں اور اس وقت شدید لڑائی ہے اور افغان فوٹسز جو ہیں وہ ہوائی حملے فضائی حملے ائر سٹائک کا انتظار کر رہی ہیں جس کی وجہ سے اس وقت تالبان کی پوزیشن بہت مضبوط نظر آ رہی ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ ہو گیا آریانا نیوزز کا ریفرنس ہے جی اچھا اور کندوز ائرپورٹ ابھی میں آتا ہوں مین چیز پہ مین چیز پہ آتا ہوں جو سب سے امپورٹٹ ہے جہاں اس وقت شدید لڑائی ہو رہی ہے کندوز ائرپورٹ کے مناظر شیئر کر دیئے جی فوجیوں کے سرنڈر کرنے کے مناظر تھے اس میں اچھا کندوز شہر سے باہر ہی امریکی اصلہ پکڑا گیا ہے پھر کہہ رہا ہوں کل کا اصلہ سرپل کا اور اب یہ والا یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جی اصلے کی تالبان کے لڑنے کے لی ٹینک ان کے پاس آ چکے ہیں ہاویز جو ہے ٹینکس ہیں وہ بھی ان کے پاس آ چکے ہیں اب سڑکوں پہ محمد ایسے ہو رہی ہے اچھا جی مزار شریف سب سے زیادہ شدید لڑائی ہے اس کے اطراف میں اس وقت لڑائی ہے دیکھا نا ایک جرنل کو بھی جرنل زبی اللہ کو بھی وہاں پوچھ کیا گیا سوچ کے کیا نا نورڈن افغانستان کے اندر اچھا اس کا ہے دہہدی ڈسٹرک نو بیسٹ ہیں جن کے پر تالبان نے قبضہ کیا ہے چینک پائٹ اور تیس فوجیوں سے متعلق زبی اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ اس جگہ پر افغان فوجیوں کا نقصان ہوا ہے آج صبح سے اب تک کی میں بات کر رہا ہوں ڈسٹرک بتاتے ہیں دہہدی ڈسٹرک مزار شریف شہر سے کہ بلکہ ساتھ متصل میں آپ کو بتایا چار طرف سے اٹیک ہوئے ہیں ان چار طرف سے کور کرنے کے بعد مزار شریف کور ہوگا ٹھیک ہے جی مزار شریف کے اندر بھی گولی چل رہی ہے یہ بھی اس وقت میں آپ کو بتا لوں آجات امین مجاہدین ہے جی فرہ شہر کے وست میں پہنچے جی اور زبی اللہ مجاہد اس کو خود کوٹ کر رہے ہیں انہیں کہا چیک پوائنٹس پر قبضہ کر چکے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر کا اس وقت گھرہ ہو ہے فرہ شہر کے وست میں انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر کا گھرہ ہو ہے اس ٹھیک ہے اور پولیس ہیڈکوارٹر تو پولیس اس کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہلی بار دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دے باتیں کمنٹس کا مجھے بہت سارے کا اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد